دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان پانچ مقامات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سولر ٹریولر یعنی ایک فرد کے لیے بہترین مقامات ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بعض اوقات کسی کے ساتھ سفر کرنا پریشانی کا باعث ہوتا ہے اہل خانہ اور دوست زیادہ تر اپنی ملازمتوں میں بندے ہوتے ہیں وہ پیسہ بچانے میں جدوجہد کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر سفر نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ تنہا سفر کرتے ہیں لیکن یہ خود کی دریافت کا موقع ہوتا ہے دوسری طرف یہ کہ آپ کو کن مقامات پر جانا ہوتا ہے ہم آپ کو ان پانچ بہترین مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو تنہا مسافر کے لیے دنیا کی بہترین منزلیں ہیں نمبر پانچ کوشٹا ریکہ اگر آپ سرفنگ، ایڈونچر، آتش فشا اور مزید تفریح سرگرمیوں کے تلاش میں ہیں تو کوشٹا ریکہ ایک بہت اچھا انتخاب ہے اس جگہ کو کسی زمانے میں غیر محفوظ سفر جگہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا کوشٹا ریکہ وہ جگہ ہے جہاں مقامی لوگ گرم جوشی اور مددگار ہوتے ہیں اس جگہ پر مجھول ہونے کے لیے کافی سنسنخیص چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے کوشٹا ریکہ کو کبھی بھی لاتینی امریکہ کے مختلف ممالک سے وابستہ، سیاسی بدامنی انقلابات یا طبقاتی کشمکش کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ ایک بہت پر امن ملک جس میں فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے نمبر چار چائنہ میں ہونگ کونگ دنیا بر میں سب سے بڑا شہر ہونے کے باوجود آرام کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے کیونکہ یہ خوبصورت باغات سے بری ہوئی ہے دنیا بر میں محفوظ ترین شہروں میں سے ایک شہر کے طور پر جانا جاتا ہے اگر آپ زبان کی راہ میں ہائل رکاوٹوں کے بارے میں زیادہ سفر نہیں کر سکتے تو یہ جگہ بہت اچھی ہے یہ بیق وقت ایک مخلوط مغربی اور مشیقی شہر ہے وستی ہونگ کونگ میں زیادہ تر لوگ انگریزی زبان بولتے ہیں ہونگ کونگ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو صرف اسی شہر میں دیکھنے کو ملیں گی نمبر تین بھوٹان دنیا کا ایک ثقافتی ملک ہے جہاں آپ کو دنیا کی سب سے اونچی کھٹی چھوٹی گنکر پنسم دیکھنے کو ملے گی حکومت نے اس پہاڑ میں کوہ پیمائی پر پابندی آیت کر دی تازہ ترین ثقافتی تجربے کے لیے بھوٹان دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اس جگہ پر انیس سو ساٹھ تک بزلی سڑکے ٹیلی فون یا موٹر گاڑیا نہیں تھی انیس سو نینانوے سے پلاسٹک کے تیلے کا استعمال ممنوع تھا دو ہزار چار میں بھوٹان دنیا بر میں پہلا ملک ہیں جس نے تمباکو کو غیر قانونی قرار دیا ہے نمبر دو اور اسٹریلیا میں مل بورن یہ جگہ اس کے حیرت انگیز ساحل اور زندگی سے برہ ہوا شہر کے ساتھ ایک ہارٹ سپورٹ سیاحتی مقام ہے یہ ملک بینالکوامی سفر کے لیے محفوظ سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے مسافر اس مقام پر جاتے ہیں زبان کی رکاوٹ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہ ملک انگریزے بولنے کی جگہ ہے حیرت انگیز طور پر مل بورن آس پاس جانے کے لیے ایک آسان جگہ ہے کیونکہ آپ عملی طور پر موٹر سیکل چلا کر کہیں بھی چل سکتے ہیں نمبر ایک تھائی لینڈ تھائی لینڈ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے جو اکیلے سفر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بدھمت کے ممالک میں سے ایک ہے جو تمام نسل کے لیے مساوات کو فروغ دیتا ہے تھائی لینڈ اپنے سفر کے گرم مقامات دوستانہ اور مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور ہے اور اسی ذہانت کے مسافر سے ملنے کے تھائی لینڈ میں بہت سارے مقامات ہیں یہ خاص طور پر شمال میں ایک انتہائی سستی منزل کے طور پر جانا جاتا ہے تھائی لینڈ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے جن کا بجٹ کافی کم ہوتا ہے تھائی لینڈ میں جنگل اور خوبصورت ساحل سے لے کر بینکوک کے وسط تک بہت ساری چیزیں ہیں یہاں سفر کرنا نہایت آسان ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے